کہ سعودی ریبیا انڈیا کے جو فلم ایکٹرز ہیں ان کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے بلکہ پروموٹ کیا کرتا ہے وہ ان کو بہت عزت دیتا اور بلاتا ہے ہم نے دیکھا کہ سلمان خان سے لے کر شلپا شیٹی تک اب تیل ہو رہا ہے ختم دوستوں تیل ہو رہا ہے ختم تو اب یہ پرنس محمد بن سلمان کو بھلی بھانتی اس بات سے یہ فریشت ہیں ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے سعودی عرب کو اگر میں وہ فیوچر میں لے جانا ہے تو مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ گزوائی ہند کرنی ہے ہم نے گزوائی ہند اس وجہ سے کرنی ہے کہ پاکستان موت سے نہیں ڈڑھتا مسلمان مرنے سے نہیں ڈڑھتا اسلام کے نام پہ لوگ غرط مند ہیں اسلام کے نام پہ لوگ میدان میں آ جاتے ہیں خالی اسلام نے یہ تو نہیں کہا نا خالی مرد دڑ جاؤ اسلام نے تو دنیا کے مقابلہ کر سکتے ہیں اگر گزوائی ہند آج ہو جائے تو کیا کریں گے بات یہ کہ نولیج میں پاکستان اچھا ہے ٹیلنڈ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے علم بہت زیادہ ہے علم جو ہے وہ انسانوں کے اندر ہے وہ عوام کے اندر ہے وہ یہاں پہ کوئی نظر نہیں آتا پرنس محمد بن سلمان کہتے ہیں پانچ ارب کا میڈی سٹیک لوں گا اور یہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ قریب تیس ارب کا معاملہ ہے آئی پیل کا اس میں سے پانچ ارب کا پارٹنرشپ میری ایک تو یہ کہ کیسا کنڈری کے جہاں پر دہشتگردی نہ ہو جہاں پر اکانومی فلوریش ہو رہی ہو جو دنیا کی ون آف تی بیگس لارڈیس اکانومیز میں شامل ہو جہاں پر ہر دوسرے مہینے کوئی بڑی سمٹ ہو رہی ہو پوری دنیا کے لیڈرشپ آ رہی ہو تو وہاں پر تو لوگ بھاگے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ان کو فوٹ ملنا وہ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہاں پہ انویسٹ کر دو تو اسی طریقے سے جو ہے اب سعودی کراون پرنس کی طرف سے یہ انویسٹمنٹ کی خبر سامنے آئیے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ دو پرکار کی ویڈیو دیکھنے والے ہو پہلی جو ویڈیو ہے وہ ہونے والی ہیں پاکستان کے جو بگڑتے حالات ہیں اس کو لے کر اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ابھی حالے میں خبر آ رہی ہیں کہ سعودی عربیہ سرکار کی طرف سے جو ہے نا بھارت کے اندر جو IPL ہوتا ہے انڈین پرائیمر لیگ وہاں پر 5 بلین یو ایس ڈولر کے جو اسٹیک ہے وہ پرچیس کیے جا رہے ہیں اور سعودی عربیہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم آنے والے سمائے میں IPL کی جو برانڈ ویلیو ہیں دوسری طرف میں بات کروں دوبائی کے اندر انڈینز کو ویلکم کیا جاتا دوسری طرف تھائیلینڈ نے انڈینز کو آج پرسو آناؤسمنٹ کیا کہ بھائی انڈینز کو فری ویزا دیا جاتا پھر ٹکٹ لیں اور تھائیلینڈ کے اندر آ جائیں تھائیلینڈ اک ڈیویلپ کنٹری ہے اس کے بعد سریلنگا نے اس سے پہلے سریلنگا نے بھی کہا کہ آپ آجو کیا وجہات ہے کہ ہمارا بائیگوٹ کیوں ہو رہا دنیا میں یہ جو ظالم اشرافیہ کرپٹ سیاستدان اور دوسرے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں جگیردار وڈیرے سرمایہ دار ان کی اپنی فیکٹریاں تو باہر ہیں ان کی اپنے پیسے تو باہر ہیں ان کے تو ڈالر میں جاتے ہیں ان کو ہمارے پیسے سے کوئی نہیں ہے ان کو ہمارے پاسپورٹ سے کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کا چاہے دوالیا ہو جتنا مرضی ہو ان کو ان سے کوئی گرض نہیں ہے غریب آدمی اس مہنگائی کے دور میں ظلیل ہو رہا ہے وہ خودکشیاں کر رہا ہے عورتیں بچے اپنے لے کے نیر میں خودکوٹ کے مر رہی ہیں ان کا کوئی پرسونی آل نہیں ہے یہ آج اپنی اشاشیاں کر رہے ہیں آج آپ نے دیکھا ہمارے مہترم وزیر اللہ صاحب وہ قبرستان میں گئے ہیں اور ان کے لئے کلین بچایا گیا ہے اور غیر آئینی حکومت کے ذریعے آج آپ دیکھ لیں ایک سال ہو گیا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم غدار ہیں ہمیں غدار کا لقب دیا جائے گا ہمیں پکڑ دیا جائے گا ہمیں غیب کر دیا جائے گا ہماری عورتوں کو اٹھا لیا جائے گا یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم باشعور ہیں ہم اتنے اندے نہیں ہیں ہم دماغ رکھتے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ہم اپنی بات نہیں بتا سکتے کیونکہ اگر ہم کریں گے تو ہم غدار ہیں ہمیں پکڑا جائے گا اور ہمیں مارا جائے گا یا تو بالکل جان سے مار دیا جائے گا یا ہماری زبان کو کار دیا جائے گا آپ نے دیکھا نہیں آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن لوگوں نے آواز اٹھائی جی بالکل آپ کے سامنے عمران ریاض صاحب کتنے بڑے صحفیدے کیا انہوں نے غلط کیا کتنے مہینے ان کو غائب کیا رکھا اور آج اگر ان کو دیا ہے باپس بیج ہے تو اتنا اپاہج کر دیا ہے کہ وہ بول بھی نہیں سکتا وہ بات بھی نہیں کر سکتا ہمارے ارشد شہید تھا وہ اس دنیا سے چلے گے یہ بات کہتے کہتے یہ نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا یہ اشرافیہ کا کرپٹ نظام یہ جو کرپٹ پولیٹیشن ہے فرسودہ نظام ہو چکا ہے اس کو گرانا ہوگا میں یہ اپیل کرتا ہوں پاکستانی قوم سے کہ اٹھیں اور اپنی جدوجہ خود کریں آج جو ملک ہمارے ساتھ ازاد ہوئے تھے آج افغانستان کو دیکھ لیں کہاں چلا گیا آج آپ انڈیا کو دیکھ لیں کہاں چلا گیا بنگلہ دیش کو دیکھ لیں ان کی اکانومیس کہاں جا رہی ہے ہم یہاں پر زوال پذیرے زوال کا شکار ہیں تو کیا وجوہات ہیں ان کے پیچھے کیا کیا انڈیا ہم سے زیادہ ترقی آفتہ ہو گیا کیا بنگلہ دیش کیا اس کے علاوہ اگر دوسری کنٹریز دیکھو سر میں اس کے لیے یہی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو نظام ہے یہ ڈلیور ہی نہیں کرنے دیتا آپ دیکھیں جتنا مرضی آپ سو الیکشن کروالے عمران خان صاحب نے کہا جی میں تبدیلی لے کے آوں گا میں بنیادی فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کو لے کے دوں گا میں اس کا سپورٹر نہیں ہوں نام عمران خان لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے عوام کو شعور دیا اور اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس دینا چاہتے ہیں تو کہاں ہیں رائٹس انہوں نے تین چار سال حکومت کی آج وہ اندر ہیں اور پھر وہ ایک بندے ہمارے اوپر مسلط کیا کر رہے ہیں یہ کیا بندر بانٹ ہے اگر ایسی ہی بندر بانٹ کرنی ہے تو یہ سارا ڈراما کرنے کی کیا ضرورت ہے اس وقت میرے سامنے خوب سے لے کر بلومبرگ تک ویب سائٹس اوپن ہیں جہاں پر ایک خبر چل رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب سعودی کراؤن پرنس کے ایڈوائزرز نے بات کی ہے انڈین گورنمنٹ کی اتھارٹیز سے اور آئی پی ایل میں وہ ملٹی بلین ڈالرز انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اب یہ خبر ہے کہ سعودی ریبیا has reportedly suggested an investment of approximately 40,000 کروڑ 5 بلین ڈالرز in the league additionally they propose assisting in expanding the IPL presence globally یعنی کہ سعودی ریبیا چاہتا ہے کہ اب IPL کو وہ global لے کر جائے اور سعودی ریبیا کے Crown Prince محمد بن سلمان جو کہ sports میں بہت زیادہ interest لیتے ہیں اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ IPL Indian Premier League ایک ایسی team ہے کہ جو بہت زیادہ profitable ہے اور بہت کمال کا کھیلتی ہے اور اس پر اب پیسہ لگانا چاہیے اور یہی وجہ ہے ہر طرف یہ خبر چل رہی ہے کہ 2008 میں IPL سٹارٹ ہوئی تھی دیکھئے 2008 سے لے کر اب تک وہ اپنی اس لیگ کو کہاں پر لے گئے کتنی بڑی بڑی انویسمنٹس اس میں آتی رہی اور اب سعودی Crown Prince کی طرف سے یہ بات کی جاری ہے پاکستان کی آپ یہ دیکھئے کہ جہاں ایک طرف IPL کا یہ حال ہے کہ وہاں پر billions of dollars کی انویسمنٹ آ رہی ہے وہیں پر جو PSL ہے اس کا کیا حال اس کے کیا حالات ہے اچھا PSL کو تو چھوڑی دیجئے آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان cricket team کا کیا حال ہے پاکستان کی cricket team کو بھی اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کی PCB ہے اس کے اندر سازشیں کیسے پنپ رہی ہیں وہاں پر کیا حالات ہیں کیا situation ہے ہر ایک گھنٹے کے بعد اگلی خبر آتی کسی نہ کسی لڑائی کی تو ہم تو اپنی cricket کے ساتھ ہم نے یہ کیا اور ہم اس کو سنبھال نہیں نہیں پائے کہ جب انڈیا میں اتنے بڑی ICC World Cup ہو رہا ہے تو یہاں سے پاکستان سے ہر کوئی سن رہا ہے کہ یہ کیا فبریں آرہی ہیں کبھی کسی کی لڑائی ہو رہی ہے کبھی کسی کی لڑائی ہو رہی ہے ایک ہو کی رہا ہے ہمارے جو situation ہے بلکہ اس پر دہشت گردی جو بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے اگر ہم اس کے اوپر یہ کرنا چاہیں کہ دیکھیں پاکستان میں تو cricket match ہی نہیں ہو رہے اور اس میں ہم نے بڑی کوشش کی پاکستان کی طرف سے بڑی کوشش کی گئی کہ کچھ matches وہاں پر بھی ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکا ابھی دیکھیں کیا حالات دہشت گردی کیا حالات دیکھ لیں کہ کتنے حملے وہاں پر ہو رہے ہیں تو اگر وہ matches آپ نے رکھے بھی ہوتے تو وہ تو cancel ہو چکے ہوتے جس کے اوپر ضد لگائی بھی تھی آپ نے کہ آپ وہ matches وہاں پر کروائیں گے یا ہماری team کھیلنے انڈیا نہیں جائے گی جب تک کہ انڈیا کی team کھیلنے پاکستان نہیں آئے گی تو اسی دوران وہ matches ہو رہے ہوتے پاکستان میں اگر وہ مان جاتے اگر ان کی اکل پہ پتھر پڑ جاتے وہ مان جاتے تو اس وقت کیا ہوتا کہ وہاں پر دہشتگردی ہو رہی ہوتی حملے ہو رہے ہوتے اور وہ team میں بھاگ جاتی چھوڑ کے cancel ہو جاتے ایسے ہی ہوتا تو آپ شکر کریں کہ آپ نے مطلب آپ نے تو بیڑا اٹھا لیا تھا لیکن وہ لوگ مانے نہیں تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر ہم اس ویڈیو کو لے کر بات کریں تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے سروات میں جو ویڈیو کلپ دیکھی ہیں جہاں پر پاکستانی جو پبلک ہے اس کا گصہ آپ نے یہاں پر دیکھا ہے وہ جو گصہ ہے وہ اپنی سرکار کے پرتی اور ان کی جو آرمی ہے اس کے پرتی ہے حالانکہ پاکستان کے اندر کھل کر کوئی آرمی کا نام لیتا نہیں ہے کیونکہ آرمی کا جو خوف ہیں وہ اتنا زیادہ ہیں اس ساروں اس ساروں میں وہ لوگ باتیں کرتے رہتے اور بتاتے رہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو آرمی آنے نہیں دیتی ہیں لیکن وہ نام کھل کر آرمی کا لیتے نہیں ہے کیونکہ اگر وہ کھل کر آرمی کا نام لیں گے تو پھر جو ہے آرمی ان کو اٹھا لے گی اور آرمی اٹھا لے گی تو ایسا رسک کوئی لینا نہیں چاہتا ہے اس کے علاوہ ویڈیو کے انڈ میں جو آپ نے ویڈیو کلپ دیکھی ہیں اس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی ایرے بیا جو کی اپنے اس کی جو اکونومی ہے وہ پوری طرح تیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور سعودی ایرے بیا کو اب یہ لگ چکا ہے کہ آنے والے پچیس تیس چالیس سال کے بات دنیا میں جو کچھا تیل ہیں اس کی اتنی جیدہ جرورت رہے گی نہیں کیونکہ دنیا جو ہے نا الگ الگ راستے نکال لے گی جیسے الیکٹرک ویکل ہو گیا ہائیڈروجن ویکل ہو گیا اور بھی کئی سارے الگ الگ راستے نکل جائیں گے تو اب جو ہے نا سعودی ایرے بیا کو یہ چیز سمجھ میں آگئی ہیں اور وہ خود بھی جو ہے نا اپنی آنے والے سمجھ کے لئے تیاری ابھی سے شروع کر رہا ہے اسی کے چلتے سعودی ایرے بیا جو ہے نا 5 billion US ڈالر جو ہے نا اس کے جو سٹیک ہیں وہ پرچیس کرنے والا IPL کے اندر اور یہ سب کرنے کے بعد جو ہے نا کچھ میں چیز جو ہے ہو سکتا ہے کہ سعودی ایرے بیا بولے کہ IPL کے سعودی عرب کے اندر بھی ہونے چاہیے تاکہ وہاں پر بھی tourism آئے گا دنیا میں سعودی ایرے بیا کی جو ایک پہچان ہے وہ ایک پہچان بھی بنے گی کہ یہ ایک sport country بھی بن رہا ہے تو کل ملا کر جو ہے نا سعودی ایرے بیا نے اس پرکار کا جو ہے نا قدم اٹھا ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں آپ کو کیسی لگی ہیں کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دنیا واد